جی ناظرین السلام علیکم اور وہ جو پورے ملک میں ایک ڈراما چل رہا ہے وہ ساکب نصار کی آڈیو لیگز کا ہے احمد نورانی نے اسے جو ہے خبر بنا کر پیش کیا فیکٹ فوکس سے اور اب اس کے بارے میں دو قسم کے رائے چل رہی ہیں ایک رائے تو یہ ہے جو احمد نورانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ درست آڈیو ہے امریکہ کی فرم جو ہے گیرٹ اسکوری جس کا بڑا تجربہ ہے انہوں نے اس کا فرینزک کیا ہے اس خبر کو سامنے لانے میں انہیں دو مہینے اس وجہ سے لگے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا فرینزک آہ جو ہے آڈٹ درست طریقے سے ہو پھر وہ سامنے آ جائے دوسرا یہاں پہ پاکستانی میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے کل ساما ٹی وی نے ایک آہ دو آڈیوز ویڈیوز ملا کہ ساکب نصار کی اور بتایا کہ نہیں نہیں یہ تم ان کی تقریروں کے مختلف ٹکڑے ہیں لیکن اس میں وہ فس گئے ہیں اس لیے کہ ساکب نصار نے پہلے تو ڈنائے کر دیا تھا کہ یہ آڈیو میری نہیں ہے اساما ٹی وی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آڈیو ان کی ہے اور پھر اس آڈیو میں سے کئی جملے بھی غائب ہیں اور پہلے جو ہے اس کے اندر جو آہ ساما نے دکھایا اس میں کہا میں اتفاق نہیں اتفاق ہے پھر اتفاق نہیں ہے جو احمد نورانی کی آڈیو میں ہے تو یہ آہ مسئلہ کامپلیکس ہوتا جا رہا ہے لیکن کل میں آہ براد کو دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ انفلنس ہوئے ساما کی اس ریکارڈنگ سے اور انہیں یوں لگا یا انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تو ساکب نصار کے خلاف نواز شریف اور اس کے پیٹ صحافیوں نے ایک سازش کی اور جو سچ ہے اس کو اسی طرح کی افواہوں سے غلط خبروں سے دبائے جا سکتا ہے نہ آہ احمد نورانی جیسا صحافی پیٹ ہو سکتا ہے نہ یہ آڈیو غلط ہو سکتی ہے جو آج آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں ہمارے ہاں ایک کاؤنٹر نیرٹیو آ جاتا ہے اور میڈیا کے حوالے سے وہ میڈیا پر ہمیشہ سے آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے وہ اتنی شدت سے چلایا جاتا ہے کہ بہت سے ذہن گمراہ ہو جاتے ہیں جیسے آہ کل جو آہ ساما ٹی وی نے چلایا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ کنونس ہو گئے کہ نہیں 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 یہ کوئی سازش ہو رہی ہے یہ ہے ساکر نصار کے خلاف ایسا بالکل نہیں ہے لیکن لوگوں کے ذہن معوف کرنے کے لیے ظاہر ہے ہر ٹی وی چینل اب وہی نیرٹیو چلائے گا تو اور اخبارات میں بھی وہی آئے گا اور سوشل میڈیا کے ٹرول بھی یہی کہیں گے تو آدمی کا ذہن انفلنس ہوتا ہے ہر معاملے میں ہمارے پاس ایک سیکنڈ نیرٹیو ہے نائنٹین سیونٹی ون کی وار کے حوالے سے بھی بات کر لیں کہ اس میں سارا قصور بھٹو کا تھا یہ سیکنڈ نیرٹیو ہے اصل قصور جس کا تھا وہ حمود الرحمان کمیشن میں لکھا ہوا ہے اس کی ریپورٹ میں لیکن وہ ریپورٹ آج تک آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں مشرف نے کس طرح مارشلہ لگایا تو نواز شریف کو جو ہے ایک جو الیکٹڈ پرائم نسٹر کو کس طرح اٹھا کر باہر پھیک دیا یہ کہانی نہیں بتائی جائے گی یہ کہانی بتائی جائے گی اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ اور یہ انہیں بتایا جائے گا کہ نواز شریف نے مشرف کا تیارہ اغوا کروانے کی کوشش کی تو ایک سیکنڈ نیریٹیو پوری شدت کے ساتھ میڈیا پر چلنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ لیجئے یہ جو اب کچھ ہوا ہے آہ ساکر مسار کی آڈیو کے حوالے سے یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑا جرم ہوا دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن میں اور اس سے پہلے اور وہ بڑا جرم جو ہے اس کو چھپانے کے لیے ہر مقام پر ایک سیکنڈ نیریٹیو کریئٹ کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سنسبل لوگ ہیں آپ کا تعلق جس مرضی جماعت سے ہو سوچنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ثبوت تو اتنے ہیں کہ اگر آپ لوجیکل مائنڈ کے ساتھ سوچیں تو آپ کو پتہ چل دے گا کہ جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا دو ہزار اٹھارہ میں مثلا اگر فرض کریں کہ نورانی کی یہ آڈیو صحیح نہیں ہے تو کیا شوقت عزیز صدیقی نے جو آہ باہر کانسل کے سامنے تقریر کی تھی وہ بھی غلط تھی کیا جج ارشد ملک کی جو آہ ویڈیو آئی تھی وہ بھی غلط تھی کیا وہ جو عدالتوں کے باہر کرنل صاحب عدالتوں سے نکلتے تھے فیصلے وہاں پہنچاتے تھے وہ بھی غلط تھے کیا آہ یہ جو الیکشن میں جس طرح دھادلی کی گئی وہ بھی غلط تھی سب کے سامنے ہوا نا کہ آٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا آہ وفاداریاں تبدیل کروا لی گئی جی ڈی اے باپ بنا دی گئی وہ بھی آہ غلط تھا پھر اس کے بعد یہ جو آہ ابھی جو گلگت بلتستان کے چیف جج کی آہ افیڈیوٹ آ گیا وہ بھی غلط تھا اور پھر ابھی یہ ساکر نصار کا اعتراف اقرار یہ جو آڈیو آگئی ہے یہ بھی غلط سب کچھ غلط ہے سارے جھوٹ بول رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو میں آہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرور کوشش کروں گا کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میڈیا ہمیشہ کنٹرول میرا ہے ہمیشہ ستر کے بعد سے جس نے بھی جو لکھا کہا کسی نہ کسی طرح وہ انفروز تھا اور اب تو بالکل کنٹرول میں ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اگر آپ چاہے کہ وہ ساکر نصار کو سما والی ویڈیو پر آہ بے گناہ ثابت کریں تو یہ میڈیا آپ کو کر کے دکھا دے گا اور اگر انہیں حکم مل گیا کہ اسی آہ ساکر سما والی ویڈیو پر آہ آڈیو پر ساکر نصار کو گناہ گار ثابت کریں تو یہ بالکل یہ بھی کر کے دکھا دیں یہ ویڈس اپ والا میڈیا ہے یہ کاؤنٹر نریٹیو پیش کرنے والا ہے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ تک بات نہ لیکن اب یہ صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو مقابلہ ہے آہ دیجٹل میڈیا سے اس کا انہوں نے بڑا احتمام کرنے کی کوشش کی بڑے ٹرولز ہائر کیے اور وہ ہر وقت ماں بہن کی گالیاں دیتے رہتے تھے آپ کچھ بھی لکھے لیکن اس سے شروع شروع میں بہت سے لوگ پریشان ہوئے میں ہی بہت پریشان ہوں لیکن پھر آہستہ آہستہ پتہ یہ چلا کہ خبر کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یہ بالکل فروعی سے عارضی سے لوگ ہوتے ہیں پیٹ قسم کے ٹرول ہوتے ہیں اور احمد نورانی کی خبر نے بہت آہ تہلکہ مچا دیا ہے وہ نقاب جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے چہرے پر جمہوریت کے نام پر ڈالا ہوا تھا وہ نقاب سرکتا جا رہا ہے اور دیکھئے آج ساکب نصار کی آڈیو کی تردید سما کی طرف سے آ گئی ہے کل کوئی اور ویڈیو آ جائے گی ابھی میں نے ساکڈار صاحب کا ایک کلپ دیکھا اس میں انہوں نے بتایا ایک اور ویڈیو آ جائے گی پھر ایک اور ویڈیو آ جائے گی پھر ایک اور ویڈیو آ جائے گی کتنی تردیدیں پیش کریں گے کتنی فیبریکیٹڈ آڈیوز بنوائیں گے سما جیسے چینلوں سے ایک سٹیج آئے گی کہ جب آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ شوقت عزیز صدیقی بھی صحیح تھے عرشد ملک بھی صحیح تھے آ رانہ شمیم چیف جج گلگت ملتستان کے جو تھے آ ان کا ایفی ڈیوٹ بھی درست تھا اور احمد نورانی بھی درست تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو نواز شریف کا بیانیاں ہے وہ بالکل درست تھا کہ ہم نے پارلیمان کو مزاک بنا دیا ہے ہم نے منتخب وزیراعظم کو مزاک بنا دیا جب چاہے اٹھا کر باہر پھیک دیتے ہیں جب چاہے ابھی پارلیمان کیا ہو گیا وہاں ہے کہ جس وقت دل چاہتا ہے اب تین درجن بل پاس کرا لیا ہے یہ مثلا ٹھپے لگانے والی قوم ہے یہ قوم عوام کے نمائندے ہیں انہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے لیکن اس پہ کوئی نہیں جا رہا اور یہ سامنے کی چیزیں ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر سامنے کی چیزوں سے بردہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور وہ میڈیا پر اتنے تواتر سے چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں مجھے جو ہے نا یہ آوڈیو والے مسئلے پر صرف اتنا کہنا تھا کہ اگر ساکم نصار سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے کوئی فیبریکیٹڈ آوڈیو ہے تو اس کے لیے سما جیسے چینل کی ہیلپ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہوگی اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کمپنی جس نے یہ فرینزک کیا ہے وہ امریکہ کی بڑی معروف کمپنی ہے ایسے کیسز میں بہت دفعہ وہ اپنی فرینزک ریپورٹ پیش کر سکتے کر چکے ہیں تو امریکہ میں مقدمہ درچ کرایا جائے کیونکہ ہماری عدالتوں کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور وہاں سے اس فرینزک ریپورٹ کے بارے میں بات کی جائے اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور اس سارے معاملے پر جب تک مثلا ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ چیف جج جو گلگل بلتستان کے تھے جنہوں نے ایفی ڈیویڈ جیما کر آیا اسلامباد ہائی کورٹ نے کتنی بھرتی سے شام کوئی سب کو بلا لیا توہین عدالت کے شو کاؤز بھی جاری کرتی ہے اب اتنی بڑی خبر ہے اور یہ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے آہ بارے میں ہیں اور یہ پورے ہمارے سیاسی نظام کو تلپٹ کرنے والی قوتوں کے بارے میں ہیں تو ابھی نوٹس کیوں نہیں لے رہا کوئی کوئی عدالت اس کا نوٹس نہیں لے رہی سارے اس سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں اور کوئی سوو موٹو نہیں لے رہا اور دیکھئے جیسے جیسے آپ اس خبر میں آگے جائیں گے آپ اس کی پرتے کھلتی جائیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مجرمانہ فیل ہوا ہے ایک کرائمز ہوا ہے آہ دو ہزار اٹھارہ میں اور اس سے پہلے جس طرح نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو جیل میں رکھنے کی سازش کی گئی جس طرح کرپشن کے مقضمات کٹ آہ کھڑے کیے گئے وہ سب ایک سازش تھی جس طرح عمران خان کو لایا گیا یہ ایک سازش تھی اور میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ سازش آہ جو ہے یہ آہ پاکستان کے خلاف تھی یہ نواز شریف کے خلاف تو تھی صحابیوں کے خلاف تو تھی یہ پاکستان کے خلاف تھی اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے خلاف تھی اس لیے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے تین سال کے اندر آہ یہ ملک تباہ ہو برباد کر دیا ہے ڈالر کی قیمت روزگار چینی کی قیمتیں بہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک خارجہ پالیسی یہ باتیں ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں لیکن اب پاکستان کی دنیا میں وہ حیثیت نہیں رہی تو جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا ان کے ذہن میں یہ گول objective کرنا تھا کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے سب سے بہترین مہرہ جو انہیں نصیب ہوا اس کا اور اس کا نام امران گاڑا